نماز کے بعد کی اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے یعنی اتنی آواز کے جو دوسرے سن لیں اس میں کیا حکمت ہے کہ انسان سلام پھیرتے ہی اللہ کی بڑائی بیان کرے آپ کے ذہن میں کیا آرہا ہے کہ سلام پھیر رہا ہے سلام پھیرتے ہی پہلی بات جو بولنا ہے وہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا معنی کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ کیوں قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ انسالاتہ تنہا ان الفحشائی والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور نماز قائم بھی کس لی کی جاتی ہے اقم السلاة لذکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا میرا سوال سپیسیفک لی یہ ہے کہ اللہ اکبر ہی کیوں کچھ اور کیوں نہیں یعنی سلام پھیرتے ہی آپ کے موپر اور پہلا لفظ جو نکلنا چاہیے نماز ختم کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر ہے کیوں قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو یہاں پر بنیادی طور پر نماز پڑھنے اور مکمل کرنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس پر اللہ ہی کی بڑائی بیان ہونی چاہیے اور نماز میں چونکہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتا ہے زمین پر جھکتا ہے سجدہ کرتا ہے اور بنیادی طور پر نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے چھوٹا ظاہر کرے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرے یعنی نماز پڑھنا دراصل کیا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کی بڑائی کا اعتراف تو جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہی اپنی بڑائی کا خیال نہ آئے کہ میں نے بہت تیر مار ہے یعنی میں نے بہت بڑا کوئی کام کیا ہے نہیں یہ اللہ ہی کی بڑائی ہے جس نے توفیق دی ہے اس نے ایک عمل کی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین بار آہستہ آواز سے استغفر اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ اکبر تو بلند آواز سے لیکن استغفر اللہ ذرا آہستہ آواز سے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام بس یہاں تک کچھ لوگوں نے اس میں خود ساختہ اضافہ بھی کر رکھا ہے وہ درست نہیں ترجمہ کیا ہے اس کا اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں سلامتی آپ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اے بزرگی اور بخشش کے مالک آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی انقدیر پڑھا تو اس کے سارے گناہ خاص مندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جائیں گے اب دیکھنے کا تو چھوٹی سی بات ہے معمولی سا ذکر ہے جو شاید آپ سے ایک سے ڈیڑھ منٹ لے لیکن بہت سے لوگوں کو اس وقت شیطان بہکا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے اتنی لمبی نماز پڑھی اب اتنی دیر مزید مسلحے پہ بیٹھے رہو اور تصمیحوں پڑھتے رہو تو بس جو پڑھ لیئے اتنا ہی کافی ہے اور عموماً ہم یا تو سلام پیر کے گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کوئی اور کام یاد آجاتا ہے اور یہ اتنا موثر عمل ہم نہیں کر پاتے تو اس کی پابندی خود سے آپ کو خود کروانی ہوگی تب یہ کام آپ کریں جتنا یہ آسان لگتا ہے اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ بہت ہی موثر عمل ہے اور بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز پر اتنا بڑا عجر کیوں ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اس پر اتنا ہی بڑا عجر ہے اور پھر اس کی پابندی بھی کی جائے یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کیا اور پھر اس کے بعد بھول گیا اور چھوڑ دیا مسلسل ہونا چاہیے ایک حدیث میں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر بھی آیا ہے اور یہ اتنی پابندی اذکار کہ فوراں بعد نماز کے کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان پر تھوڑی دیر تو نماز کی اثرات باقی رہیں نماز سے پہلے جو وضوح ہے وہ بھی ایک طرح سے نمازی کی حالت شمار ہوتی پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ بھی ایک طرح نمازی کی قیفیت کو یا نماز کے جو برکات ہیں یا جو نماز کا فائدہ ہے اس کو سمیٹنے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے یعنی آپ نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نماز کی حالت سے باہر آئیں گے یعنی کہ سلام پھر اور جاڑ ادھر ادھر باتیں کرنی شروع کر دی گفتگو شروع کر دی نہیں یعنی نماز کے جو اثرات ہیں وہ ہماری شخصیت پر نظر آنے چاہیے اور آہستہ آہستہ ان سے باہر دنیا کی طرف لوٹنا چاہیے جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی یعنی موت آئے گی تو جنت میں جائیں گے نا موت کی وجہ سے وہ رکا ہوا ورنہ ڈائریکٹ چلا جاتا ابھی چلا جاتا یعنی ایک چیز کو تاقید کے ساتھ بیان کرنے کا انداز ہے چلی ام المومنین سیدہ جویریہ کے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لے گئے تو وہ اپنے مسلے پر بیٹھی ہوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی پھر آپ چاشت کے بعد واپس آئے تو وہ اپنے مسلے پڑھی تھی آپ نے فرمایا میں نے چار کلمے تین مرتبہ کہے ہیں اگر ان کا وزن تمہارے اتنے طویل وظیفے کے ساتھ کیا جائے تو وہ چار کلمات وزن میں بڑھ جائیں گے وہ چار کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ پاک ہے اللہ اور تعریفیں اس کے لئے ہیں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اس کی ذات کی خوشنودی کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور مغرب کی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اور یہ آیت القرصی کا بھی ایک دوسری جگہ پر یہی آتا ہے کہ بات کیے بغیر ساتھ ساتھ مرتبہ یہ دعا پڑھ لے پھر اسے دن یا رات میں فوت ہو جائیں تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ جار کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینے والا ہے پڑوسی کو بھی جار کہتے ہیں کیونکہ مشکل وقت میں عموماً پڑوسی کام آتے ہیں تو یہ جو دعا ہے کتنی مختصر ہے نا اللہم اجرنی من النار مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی میں ابھی شاید نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی تو میری والدہ نے مجھے کلمات یاد کرائی تھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھ کے بیٹھتی ہیں بچے آ کے گودھ میں لیٹ جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں بچے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ان کے بہت مزہ آتا ہے نماز کے بعد زمین پہ بیٹھ کے آپ کی گودھ میں لیٹنے تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ خود آپ کے پاس آئیں اور لاد کریں اور آپ اس وقت انہیں کوئی پیار سے اچھی سی بات سکھا دیں اور بچپن میں سیکھی ہوئی باتیں پھر ساری زندگی نہیں بولتی وہ آٹومیٹیکل ہی جاری ہو جاتی ہے تو یہ تمام ماں اپنے اپنے بچوں کو سکھا دیں تو انشاءاللہ اگر مغرب کی نماز کے بعد ہی بچے ساتھ پڑھیں نمازیاں جیسے بھی مناسب ہو اس کو آپ اپنا ہومورک سمجھئے جن کے بچے نہیں ہیں چھوٹے وہ بچوں کے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو بھی سکھا سکتے ہیں ابھی آپ نے آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا ہے تو عام طور پر تو ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن خواتین چن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں آیت الکرسی کو بھی بھول جاتی آیت الکرسی کے بہت سارے فائدیں کچھ آج بھی آپ نے پڑھے لیکن اصل چیز جو ضرورت ہے وہ ہے پابندی کہ پابندی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں بعض اکاتہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں لیکن انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی بلہ یا مسئیبت کہاں سے آ جائے کل کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی ایک عزیز ہیں بلکل ینگ ہیں اور تقریباً تین سال سے وہ سر کے ایسے شدید درد میں مبتلا ہیں اور اچانک ہی شروع ہوئی جس میں انہوں نے ہر قسم کے ٹیسٹ اور ہر قسم کے علاج کر لی ہیں لیکن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دی رہی اب بالاخر کسی نے کہا کہ نظر ہے کوئی کہتا ہے زہر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے بہرحال کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ انسان کسی بھی ایسی مشکل میں خود یا اس کے بچے گرفتار ہوں ایسی چیزیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں حفاظت کے لیے کیوں نہ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ آپ بچوں کو بھی یہ احادیث ساتھ ساتھ سنائیں گے یہ آپ کا ڈیلی ہومورک ہے کہ جو کچھ آپ ان دعاوں میں سے پڑھیں گے ضروری نہیں کہ ایک ایک دن میں سب وہ یاد بھی ہو جائیں ان کو لیکن یہ ہے کہ انہیں آسان طریقے سے ساتھ بتائیں گے اور انہیں بھی اپنے ساتھ پڑھوائیں گے اگر دو ٹائم پر نہیں بھی جیسے فجر میں اگر مشکل ہے تو مغرب کے وقت خاص طور پر اگر انہیں نماز کے ساتھ بٹھا کے آیت الگرسی کے عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ بہت سے لوگوں کو آیت الگرسی پڑھنی آتی ہے لیکن میں نے اچھے بھلوں کو دیکھا آیت الگرسی میں دو بڑی غلطیاں کرتے ہوئے ایک یعودوہو کو صحیح نہیں پڑھتے اور دوسرے کرسیوہو کو صحیح نہیں پڑھتے کرسیوہو کو یہ کی جو شد ہے وہ مس کر جاتے کرسیوہو پڑھ جاتے اور اسی طرح یعودوہو کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کرتے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹیو اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو اس کا پورا حق ادا کر کے پڑھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں دعا ہم پڑھ رہے ہیں وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی چیز لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوز ہی صحیح استعمال نہیں کی مثلا آپ بچوں کو دودھ بنا کے دیتے ہیں تو جب دودھ کی قوانٹیٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں کتنے کیرفل ہوتے ہیں کہ نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو اگر ہر چمچ پر تھوڑا تھوڑا بھی زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا دوز ایکسٹرا ہو جائے گی اور فائدے کی بجائے نقصان دے گی اسی طرح کوئی بھی دواجب آپ لیتے ہیں تو اس کو پورا پورا لینا چاہیے صحیح طریقے کے مطابق تو اسی طرح حق تلاوت ہی میں کیا ہے کہ ایک ایک حرف جو اس کے اندر ہے اس کا حق آپ اس کو دیں اس سے کچھ بھی مس نہ کریں اس لیے پوری ایکسوئی کے ساتھ اور جو لوگ جن کو بالکل الحمدللہ ٹھیک آتی بھی ہے تو دوبارہ دہرانے میں حرج کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کو جتنی دفعہ بھی انسان کرے اتنا ہی کم ہے یہ آپ ابھی جو پڑھ رہے تھے حضرت جویریہ کی روایت سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وردہ نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں تو آپ کو معلوم ہے حضرت جویریہ کون تھی وہ مہات المومنین میں سے تھی ان کا اصل نام کیا تھا کہاں سے تھی یہ کس کی بیٹی تھی کس کی بیٹی تھی کیسے شادی ہوئی تھی آپ کے ساتھ کیا ہمیں جاننا چاہیے ان کے بارے میں کیوں کیا ضرورت ہے جاننے کی اللہ نے ان کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے ہم اپنی ماں کو بھی کتنا کم پہچانتے ہیں تو جو اپنی ماں کو نہ جانتا ہو یا ماں کو نہ جانتا ہو اس کا علم کیا علم ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خواتین بحیثیت خواتین کے ہمارے لئے رول موڈل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور یہ واقعہ کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک تعلیم دے رہے ہیں اور پھر وہ تعلیم ان کے ذریعے آگے امت تک پہنچ رہی ہے اور ایک عملی تعلیم بھی ہے بنو مستلق کا نام سنا ہوئے نہیں سنا ہوگا کوئی بات نہیں بنو مستلق ایک قبیلے کا نام تھا اس کے سردار تھے حارس تو ان کی بیٹی تھی یہ اور ان کا نام مرہ تھا مرہ کا مطلب ہوتا ہے کڑوی کڑوی بٹر آپ نے نام تبدیل کر دیا تھا اور یہ قید ہو کر آئی تھی ان کا قبیلہ قید ہو گیا تھا باپ ان کو چھڑانے آ رہا تھا پھر کیا ہوا کہ باپ قیمتی اونٹ لے کر آ رہا تھا اور دو اونٹ پیچھے چھپا کے آیا تو جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کہا کہ یہ آپ لے لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں اور بیٹی کو لگ سمجھائے کہ دیکھو مجھے رسوانہ کرنا تمہیں میں لینے کے لیے آیا ہوں اور تم یعنی مان جانا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوں میں نہیں جاتی اور آپ نے پوچھا کہ حارس وہ اونٹ جو تم چھپا کر آئے ہو ان کا کیا ہوا تو اس پر وہ حیران ہو گئے کہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے حضرت جبریہ قواب صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا اور چھ ہزار لوگ تھے ان کے قبیلے کے جو قیدی ہوئے تھے اور وہ تقسیم بھی ہو گئے تھے وہ قیدی لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کی بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے اور وہ مہات المومنین میں سے ہو گئی ہیں تو تمام کے تمام مسلمانوں نے اپنے سارے قیدی آزاد کر دیئے تھے تو حضرت عاشہ کہتی ہی کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی خاتون اپنے قبیلے کے حق میں بابرکت نہیں دیکھی کہ جن کی وجہ سے یعنی جن کی شادی کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو آزادی ملی تھی اور یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی اب آپ دیکھئے کہ یہ واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے جاتے ہیں نماز کو اور پھر کافی دیر بعد واپس آتے ہیں نہیں دن چڑھے واپس آتے ہیں ایک طرح سے آدھی دوپیر ہو گئی تو دیکھا کہ وہ وہیں پر بیٹھی عبادت کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں میں نے تین کلمات ایسے ادا کیے ہیں کہ وہ اس تمہاری ساری عبادت پر بھاری ہیں جو تم نے اب تک کی ہے اور وہ یہ کلمات ہیں اور اگر دیکھا جائے تو واقعی کلمات بہت عظیم ہیں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و ردانفسہی و زنت عرشہی و مداد کلماتہی اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے کتنی عدد خلقہی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے کتنی تعداد ہے ایک ایٹم کو بھی آپ دیکھیں اس کے اندر بھی مزید عدد موجود ہے یعنی تخلیق جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے اور پھر یہ کہ اس کی تعداد آپ دیکھیں کہ انسان بہت دعوے کرتا ہے اور بڑا تکبر کرتا ہے کہ میں چاند تک پہنچ گیا ہوں وہ بھی پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا لیکن اگر مان بھی لیں کہ پہنچ گیا تو انسان کے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا حتیٰ کہ سمندر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کچھ دیکھ کر آئیں کہ سمندر کے اندر کیا کچھ ہے تو انسان اپنی جہالت کا خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی تک لوگوں نے یا انسانوں نے سمندر میں سے جتنا جانا ہے وہ لیس دن ون پرسنٹ ہے یعنی وی نو آباؤٹ دسی لیس دن ون پرسنٹ کہ جو کچھ سمندر یعنی اگر سمندر میں جو کچھ ہے وہ سو کے عدد میں بانٹ دیا جائے کہ سو چیزیں ہیں سمندر میں تو ہم نے ابھی پوری ایک بھی نہیں جانی ان کا نائنٹی پرسنٹ سمندر کے اندر ہے نائنٹی پرسنٹ سمندر کے اندر ہے زمین کے اوپر کم مخلوق ہے کم قسمیں ہیں اندر زیادہ ہیں اور ہم نے ابھی تک لیس دن ون پرسنٹ جانا ہے تو پھر اگر آپ ایک تسبیح لے کے بیٹھ جائیں مجھے تسبیح ہوتی ہے اور پڑھیں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنی تسبیح کریں گے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو کتنی لمبی تسبیح پڑی آپ نے صرف ایک پلانٹ اور اس پلانٹ کا صرف ایک حصہ پانی اور اس پانی کے اندر کی مخلوق جس کے بارے میں جانتے ہی بہت کم ہیں تو ان ساروں کی تسبیح بنا لیں سارے ستاروں کی تسبیح بنا لیں ریت کے ذروں کی تسبیح بنا لیں اور پھر وہ پڑھنا شروع کریں تو زندگی ختم ہو جائے اگر ستاروں کو صرف اے بی سی کر کے یا ون ٹو ٹری کر کے بھی نام دیے جائیں تو سینکڑوں سال چاہیے صرف ایک گیلیکسی کی ستاریں گرنے کے لئے تو جب ایک انسان دل کی گہرائیوں صرف سوچ سمجھ کے کہتا ہے اداد خلقہی تو یہ معمولی کلمہ نہیں ہے آپ تصور ملائیں کہ اتنی بڑی تسبیح ہے جس میں ساری مخلوق پر ہوئی ہوئی ہے اور وہ آپ ساری پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے اداد خلقہی ورد نفسہی اور پھر اللہ کی رضا کے برابر کہ کوئی چیز وردوان اللہ اکبر اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یعنی میں اتنی تسبیح کروں گی جس سے وہ راضی ہو جائے یا جب تک وہ راضی ہو جائے وزن تارشہی اور سب سے وزن کے اعتبار سے بھاری چیز کیا ہو سکتی ہے عرش جس پر اللہ تعالی مستوی ہیں اللہ کا عرش اس سے بڑی کوئی چیز نہیں مخلوق میں سے ومداد کلمات ہی اور اس کے کلمات کو لکھنے میں جو سیاہی استعمال ہوتی ہے اور وہ کتنی سورة تلقہ ہمیں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درخت کلم بن جائیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کلمات ربی سارے سمندر خوشک ہو جائیں اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں یعنی سمندر کو اگر آپ انک بنا لیں اور لکھنا شروع کریں تو پورا سمندر اور سارے سمندر اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اس جیسے ساتھ سمندر اور بھی وہ سارے ڈرائے ہو جائیں لکھ لکھ کے لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہو اتنی زیادہ تسبیح یعنی آپ خود سوچئے کہ اللہ کی تسبیح کرنے کا اور اللہ سے اپنے محبت کے اظہار کا اس سے بہتر کوئی انداز ہو سکتا ہے کتنے خوبصورت کلمات ہیں جو آپ نے حضرت جویریہ کو سکھائے اور پھر انہوں نے علم چھپایا نہیں کہ مجھے پتہ چل گیا اور میری سوکنے بھی ہیں ان کو تو میں نہیں بتاتی کہ وہ بھی میرے برابر ہو جائیں اور پھر باقی لوگ ان کو اتنا عجر کیسے مل جائے مجھے بتایا مجھے پتہ چل گیا میں ہی کروں گی اور میں ہی آگے جاؤں گی نہیں سراط اللذین انامت علیہم کن کا ہے جو اس علم کو خود بھی حاصل کرتے ہیں اور اسے بانٹتے بھی ہیں اور اس کے برعکس اللہ کی لعنت اور غزب کن پر ہے مغدوب علیہم ولددالین یا تو پتہ ہی نہیں بٹھ کے پھرتے ہیں اور یا پتہ ہے اور پھر دوسروں کو نہیں بتاتے وہ جن پہ اللہ نے لعنت کی جو علم کو چھپاتے ہیں تو یہ دعا نہ صرف یہ کہ آپ کو خود پڑھنا ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ میں نے صرف آپ کو صرف کلو دیئے چند ہنڈ دیئے اللہ کی مخلوق کی تعداد کو آپ جیسے چاہیں آپ خود بیان کریں میں تو صرف اشارہ کر دیا ہے کہ آپ ذرا گننا چاہیں کہ کیسے گنیں گے اور آپ سب کتنے مشروف اور مشہور لوگ ہیں لمبا وقت کہاں کس کے پاس ہے کہ بیٹھ کے تسبیح کریں تو اگر اور کچھ نہیں تو اتنی عادت تو ڈالیں کہ صبح صبح جب صبح کی ابتدا ہو آغاز ہو تو اتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی تسبیح کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ تعالی آج ہمیں ان کلمات اور ان باتوں کا نتیجہ پتا نہیں چل رہا تو اس لئے ہم ان کو معمولی جان کے کبھی عادت ڈالتے ہیں اور کبھی بھول جاتے ہیں کرتے ہی نہیں ہیں اس میں سستی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی یعنی یہ کرنا ہے تاکہ وہ عجر اور وہ ثواب جو اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ حاصل ہو اور یہی فرق ہوتا ہے جاننے والوں اور نا جاننے والوں میں کیونکہ جب انسان جان لیتا ہے تو اس کا عمل اور طرح بدلتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے ان کی حقیقت اس کے نزدیک یہ معمولی باتیں ہیں کیا یہ بس ایسی ہی مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر اور تسبیح کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا تو دن بہ دن اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتی اور محبت میں اضافہ ہوگا تو دن واقع رہی الین لگتا ہے ��ہ